موسیقی موسیقی اسلام علیکم بیورس آج کی اس پری ایمبل سے یا آج کی اس تمہید سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہم گفتگو کس بارے میں کرنے جا رہے ہیں تو بیورس آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک بہت ہی شاہکار و دلچسپ کتاب کے بارے میں اور اس کتاب کا نام ہے بہاؤ اور اس کو لکھا ہے مستنصر حسین طارد صاحب نے مستنصر حسین طارد صاحب کو کون نہیں جانتا ایک اردو ادب میں بہت بڑا نام خاص طور پر جو لوگ اپنی تھارٹیز میں ہیں ایج کی تھارٹیز میں ہیں اپنی زندگی کے تیسری دہائی میں ہیں وہ ضرور ان کو جانتے ہوں گے کیونکہ بچپن میں چچا جی کے نام سے مشہور مستنصر حسین طارد صاحب ہم ساتھ سے آٹھ بجے ان کے نشریعات چلتی تھے اور ہمیں کارٹن دکھاتے تھے اور ہم بہت پسند کرتے تھے تو اس حوالے سے اور بہت ہی مشہور نام ایک سو چالیس سے زائد کتابوں کے لکھاری مصنف ہیں یہ اور ان کی جو مشہور ترین کتابیں ہیں بہت ساری ہیں جس میں پیار کا پہلا شہر ہے نکلے تیری تلاش میں راک اور بہاؤ جو کہ مستر پیس ہے ان کا بہت سے یونراز میں انہوں نے لکھا ہے جس میں انہوں نے سفر نامے لکھے ہیں انہوں نے ناولز لکھے ہیں شارٹ سوریز لکھی ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے اخبارات میں کالم بھی لکھے ہیں بہت بڑے لکھا رہی ہیں تو اس کتاب کا میں پتنے کے بعد میں ان کا اور بڑا مدہ ہو گیا ہوں کہ اتنی زبردستی کتاب نے انہوں نے لکھی ہے اس کتاب کے اگر ہم بات کریں تو یہ ایک ناول ہے اور فکشن ہے جو کہ ہسٹوریکل بینکڈراب کے اوپر لکھی گئی ہے اور اس کے دو سو ستر ٹوٹل صفات ہیں نائنٹین انٹی ٹو میں یہ کتاب شائع ہوئی تھی یہ کتاب اصل میں لکھی گئی ہے انڈس سیولیزیشن کے اوپر اور انڈس سیولیزیشن اور اس کے زوال کی ایک داستان ہے دریائے گھاگرہ کے کنارے ایک بستی کی ایک داستان ہے وہ کس طرح اپنے احتتام پذیر ہوتی ہے کس طرح اپنے آخر کو اپنے انجام کو پہنچتی ہے اس کی ایک داستان ہے کہانی شروع ہوتی ہے ایک پرندے سے جو کہ گرمی میں ریت کے اوپر اڑتا جا رہا ہے اور اس کے پر جو ہیں وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہے اس کے اندر خون ختم ہوتا جا رہا ہے اس کی حمد جواب دے رہی ہے لیکن وہ اڑنا چاہتا ہے کیونکہ وہ زندہ رہنا چاہتا ہے وہ پانی کی تلاش میں ہے آخر کار اڑتے اڑتے اس کو ایک جھیل نظر آتی ہے اور وہاں اس کی حمد جواب دیتی ہے اور وہ جا کر اس جھیل میں گرتا ہے وہاں پہ ایک لڑکی ہے جس کا نام پروشنی ہے وہ اس کو اٹھاتی ہے اور اس کو پانی دینے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ پرندہ مر چکا ہوتا ہے ویورز کہانی اس بستی میں رک جاتی ہے اور یہاں پہ کاری کی ملاقات اس بستی کے اور کرداروں کے ساتھ ہوتی ہے اور کاری محسوس کرتا ہے کہ وہ شاید اس بستی کا ہی ایک حصہ ہے اور سب کچھ اس کے سامنے ہو رہا ہے تو یہاں پہ ویورز اس کہانی میں مرکزی کردار تین لوگ ہیں پروشنی ورچن اور سیمرو تین لوگ ہیں ورچن اور سیمرو دونوں پروشنی سے بہت محبت کرتے ہیں اور پروشنی بھی ان سے بہت محبت کرتی ہے دونوں سے اور اس سارے ساری کہانی میں وہ کنفیوز رہتی ہے کہ ان دونوں میں سے آگے کون ہے اور دونوں سے اتنی محبت کرتی ہے تو ایویورز شروعات میں سب ٹھیک ہے اس بستی میں سب لوگ خوش ہیں کیونکہ دریاں میں پانی ہے اور سال میں ایک مرتبہ بڑے پانی آتے ہیں جو کہ ان کی زمینوں کو سراب کرتے ہیں اور ان کی فصل پک کر تیار ہوتی ہے جس سے ان کا اناج بنتا ہے اور وہ کھانا کھاتے ہیں اور اپنا گزارہ کرتے ہیں لیکن جیسے بھی کوئی بھی چیز مستقل نہیں ہے ایسے ہی انسان مستقل نہیں ہے اور خوشی بھی مستقل نہیں ہوتی تو آہستہ آہستہ دریائے کا پانی سوکنا شروع ہو جاتا ہے اور بڑے پانیوں نے آنا بند کر دیا ہے جو کہ اس بستی کے رہنے میں لوگوں کا ایک بہت سہارا تھا اور وہ اپنا اسی کھانے سے اپنی زندگی بسر کرتے تھے لیکن اب وہ پانی نہیں آ رہے اور ان کا جو اناج ہے جو ان کے پاس کچھ بھی ہے ان پانی ہے وہ آہستہ آہستہ اب ختم ہونا شروع ہو رہا ہے اور وہ لوگ اب دریائے کے کنارے آ کر بیٹھ گئے ہیں اور وہاں پہ بڑے پانیوں کا انتظار کر رہے ہیں اور اپنی بیبسی کا تماشا دیکھ رہے ہیں تو یہ سٹارٹ میں جو میں نے تمہید پڑی تھی وہ اسی اسی جو ہے وہ سپیسفک سین کو اس منظر کشی کو بیان کیا جا رہا ہوتا جب وہ دریائے کے کنارے بیٹھیں لیکن اس آہستہ آہستہ اب ان کے پاس اناج ختم ہو رہا ہے اور لوگ بھوک سے مرنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ بہت دلخراش لمحات ہوتے ہیں اس وقت آہستہ آہستہ بستی ختم ہو رہی ہے لیکن پروشنی اس کا نام بھی اور وہ خود بھی ایک امید ہے جو شروع سے لے کے آخر تک امید قائم رکھتی ہے اور امید رکھتی ہے اور اس ناول کے احتتام پر بھی پروشنی جب سب لوگ چلے جا چکے ہیں بستی میں صرف پروشنی ہے اور اس کے پاس کچھ بیج ہیں اور وہ خود بھی پیٹ سے ہے امید سے ہے اور اس کو لگتا ہے کہ جو اس کے پاس آدھی مٹھی اناج ہے وہ ان کو دوبارہ بوئے گی اور شاید بڑے پانی آئے ہیں اور یہ دوبارہ بیج پوٹے گا اور جو اس کے اندر ایک بیج ہے وہ بھی پوٹے گا شاید یہ بستی دوبارہ سے عباد ہو اور دوبارہ سے اپنی زندگی گزار سکے تو اسی امید پر اس ناول کا احتتام ہوتا ہے تو دیکھنے میں یہ ایک سادہ سی کہانی لگتی ہے لیکن یہ سادہ نہیں ہے بہت ہی کمپلیکس ایموشنز میں بنی یہ کہانی ہے اور خاص طور پر جب دریا سوک رہا ہے اور ایسے لمحات ہیں جب لوگ اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں لیکن ان کے پاس کہانی کو کچھ نہیں ہے راہستہ آہستہ زندگی کی بازی ہار رہے ہیں اس کہانی میں جتنے بھی کردار کرداروں کے بارے میں بات کی گئی ہے وہ سارے کے سارے آل دو ایک انڈس سیولیزیشن کا حصہ ہیں بہت ہی پرانی ایک بات لگتی ہے کہ ایسی سارے قدیمہ جن کی ابھی اتھنٹک ہسٹری بھی معلوم نہیں ہے لیکن جو مصنف ہیں انہوں نے اتنی زبردست طریقے سے منظر کشی کی ہے اور جان ڈالی ہے سب کرداروں میں اور ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید کردار ہمارے اردگیرد اب بھی موجود ہیں مارڈن ورلڈ میں بھی یہ کردار ہمارے معاشرے میں ہم لگتا ہے کہ ہمارے اردگیرد ہیں اور ہم ان کو دیکھتے ہیں جیسے اس میں ایک بھینسے کا کردار ہے جو کہ اس کو استعارے کے طور پر بہت سی کرداروں کو استعارے کے طور پر بھی لیا گیا ہے بھینسہ ظلم اور طاقت کا ایک نشانی ہے اس کے علاوہ ایک کردار دورگا ہے جو ایک مظلوم ہے جس کے اوپر بھینسہ ظلم کرتا ہے اور وہ اسے لڑنا چاہتا ہے لڑنا نہیں سکتا وہ اسے میل کرنا چاہتا ہے دورگا لڑنا چاہتا ہے ظلم سے اور نہیں کر سکتا اس میں پروشنی ہیں جو امید دلاتی ہے ہر سوسائٹی معاشرے میں ایک سے لوگ پائے جاتے ہیں دھروہ ہے جو ایک مذہبی استعارہ ہے جو ہر سوسائٹی معاشرے میں مذہبی لوگ پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ ورچن ہے جو ایک جگہ پر نہیں رہ سکتا وہ جانا چاہتا ہے ایک جگہ پر ٹھکے نہیں رہتا اور اس کے علاوہ سمرو ہے جو اس مٹی کے ساتھ اس کو محبت ہے اور وہ وہی رہنا چاہتا ہے اور اس کے علاوہ اور بہت سارے جو کردار ہیں وہ آپ کو اس کہانی میں ملیں گے پکلی ہے اور اس کے علاوہ چیوہ ہے مامن ماسا ایک بہت اہم کردار ہے جو انسان سوچتا ہے اور جو جنگل میں چلا گیا ہے بستی سے علاقہ ہو کر وہاں پر سوچتا ہے تو یہ ہر معاشرے میں اس طرح کے لوگ ہمیں اب بھی ملتے ہیں تو اس طرح سے کرداروں کو ایک حقیقی کردار بنایا گیا ہے یہ شاید ہم انہیں کہیں زندگی میں کہیں ملے ہیں تو یہ اس کے علاوہ اس میں جو ایک اور چیز جو قابل ذکر ہے وہ اس میں جو زبان استعمال کی گئی ہے جن الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے سٹارٹنگ میں تھوڑے سے مشکل لگتے ہیں لیکن جب آپ کو ایک بار ان کے معنی پتہ چل جاتے ہیں تو وہ آپ کی دلچسپی اور بڑھ جاتی ہے خاص طور پر اردو اور پنجابی زبان کا استعمال کیا گیا ہے آپ کو جیسے مختلف الفاظ ہیں جس میں ہواڑ ہے جسہ ہے مہاندرہ ہے بوکا ہے اور رکھ ہیں تو اس طرح کی اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں تو اگر آپ اس کے معنی آپ کو آ جائیں گے تو یہ بہت ہی ایک سموتھ اور زبدہ صاحب کے لیے ایک کہانی بن جاتی ہے اور آپ اس کے ختم کیے بغیر آپ اس کو نہیں چھوڑتے ہیں اگر آپ کلاسیکل فکشن کو پڑھنا پسند کرتے ہیں تو یہ کتاب آپ لازمی پڑھئے گا اگر آپ انڈس سیولیزیشن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس کو ضرور پڑھئے اگر آپ دریا کے بہاؤ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اگر آپ دریا میں نہانا چاہتے ہیں اس کی بارش کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو اس کو ضرور پڑھئے اتنا حقیقی ہے منظر کشی اتنی کمال کی کی گئی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہیں بارش ہو رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید چھینٹے آپ پر بھی پڑ جائیں گے تو آپ اپنے اردگیرد سب کچھ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اردگیرد ہو رہا ہے اور آپ اندر ہیں اس کہانی میں ہیں تو اتنی زیادہ دلکشی اس ناول میں ہے آخر میں ایک اور امپورٹنٹ بات اگر آپ لکھاری ہیں اور لکھنا چاہتے ہیں لکھنا سیکھنا چاہتے ہیں ایک تخلیق کیسے کی جاتی ہے کریٹیو رائٹنگ کیسے کی جاتی ہے تو اس کتاب کو لازمی ایک بار پڑھئے گا کیونکہ اس سے آپ کا جو رائٹر بلوگ ہے وہ ختم ہوگا اور آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ نے لکھنا کیسے ہے مختلف جہتیں لکھنے کے آپ کے اوپر کھلتی ہیں تو اس میں بہت کچھ ہے بتانے کو لیکن اتنی سی ظاہر ہے وہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی زیادہ تو ہم اس کو یہاں پر سٹاپ کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور آپ کو ویڈیو کیسے لگے ضرور بتائیے گا اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا سبسکرائب نہیں کیا چینل تو ابھی دک وہ بھی کر لیں اپنے کمنٹس ضرور اپنے تجاویز کمنٹ باکس میں دیا کریں انتظار رہتا ہے اور بیوز آج کے لیے اتنا ہی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے خوش رہیے اللہ حافظ